ہم نے ہی خدرے جی ہم نے ہی خدرے جی کیا تمہیں اپنی اسنی پر سکتا سامیہ آئی اللہ تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے راج محبت مت دو مجھے بھی لیکن ہٹ تو مت کرو امی کے انتقال کے بعد دل پانی اُسا ہو گیا ہے چھوڑی چھوڑی بات پر روتی تھا ہم نے ہی خدرے جی ہم نے ہی خدرے جی امی میرے گووی والے پراتے ہیں بھائی آج آج آسوارا نے کہا کہ میں ناشتہ بناوں شویب کیا مزے تھا فرنشتوز بنایا ہے اس نے میں تو ناشتے میں صرف چائے لیتی ہوں پتہ ہے نا تمہیں چار پانچ کھا گئی اور یہ ہے دھابا ستائل چائے سپیشلی پور مائے روبینا اوہ تینکیو اور یہ تمہارے لیے کیا ہو گیا اب یہ تو ٹھیک ہے یہ روبینا کیسے کہہ رہی ہو تمہا ظاہری بات ہے انہیں تمہیں تو میں کہنے سے رہی اے بیٹا ہم دونوں نے تیہ کیا ہے کہ انہوں نے دوست بند کر رہے ہیں اور دوست بننے میں ہی فائدہ ہے بتا رہی ہوں میں تو رہی ویسے اس نے مجھے کہا کہ نہ میں آپ کو آنٹی کہہ سکتی اور نہ ہی امی میں نے کہا ٹھیک ہے میرا نام لے لیا جا میرے سامنے تو ٹھیک ہے امی لیکن اسے سمجھا دیں کہ ہر کسی کے سامنے ایسا نہ گئی آپ کے خاندان والے سنیں گے تو کیسی کسی باتیں کریں گے پتہ آپ خاندان والی جب آئیں گے تب کی تب دیکھی جائے گی ابھی تو مجھے بہت اچھا لگا اپنا نام سنکے اتنے برس و بات ہی نے مجھے میرا نام لے لیا میرے تو کان تھک گئے ہر وقت پوپی، آنٹی، مومانی، چچی اپنا نام ہی بھول گئی تھی کہ میرا نام کیا ہے بیسے بھو بھی کچھ 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 کے آوازیں دیا جا روبینہ روبینہ موسیقی ہاں کیا ہوا ہے؟ ہاں؟ کیا ہوا؟ آپ ملو انہیں ہمارسو بھی آپ کی اپنے آج سے میں بھی آپ کو بوگی روبی کیا کریں بلکل نہیں تم نہ زیادہ میں نکل مات کیا کریں سمجھے ایجی میں میرا فون بچ رہا ہے محجم ہے بیٹھا بیٹھے پھر آتی ہوگا اچھا اب رات رات بھر تاش کی بازیاں چلیں تو میں کونسا محلے کے عوارہ لڑکوں کے ساتھ لے گیا تمہاری امی کے ساتھ ہی تو کیل رہی تھی تم نے بس کر رہا تھا پھر آتی ہو جائیں گے دے کھلو بھر آتی ہو جائیں گے کچھ جالو کھا بھر آتی ہو گیا دے کچھ پھر آتی ہو جائیں گے ماری تلتے ہو گیا کچھ پر آتی ہیں میرا ناشتہ کمپلیٹ نہیں ہے ایسے یہ ہے لیکن یہ بجی بھی ہے اس سے برش کیا ہے کمیا کیوں میں تو بس بیسی مزاگ کری تھی کھاؤنا یہ دینہ آجائے گی چھتا ادھر جائیں سند کرسے سند کرسے ٹھونگو مجھے جوڑا پہنے ہوگی تم پتہ یہ جوڑا مجھے بلکل نہیں اچھا لگتا امی نے زبرجت سے سلوا کے دے تو دیا لیکن کبھی پہنے کا دلی نہیں کیا سوچا تھا کسی کے مر مرانے پر پہنے گا آج کا مانکہ ٹھیک لگا کس نے نکال کے پہن دیا مجھے سمجھ نہیں آیا کیسے جا رہے تمہانے جوڑو کاراتے کلاسز بہت اچھی بہت مجھا رہا ہے دیکھا تمہیں وہ جو سوات کے بچھی ہے چھوٹی سے نو سال تھی کیسے اس نے باہر جا کے جوڑو کاراتے کامپیشن جیتکا دکھا جبکہ بچاری انجرد بھی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی برداشت کر دے لڑکیوں کو ایتھے ہی ہونا چاہی پتہ ہم آج کل کے لڑکیوں کے ساتھ بھی عجیب مسئلہ ہے لڑکی بڑی ہوئی نہیں گھر میں اس کی شادی کے تیہ آگیاں شروع سترہ اٹھارہ سال کے لڑکیاں اگر اچھ سے تیار ہوئی کسی شادی میں جائیں تو تیس بترس سال کے مردوں کے امائیں آگے پیچھے گھومنے لگ جاتی ہیں کم عمر کے لڑکیاں نا ارجسٹ کر لیں گے یا تو پھر شاید کم عمر کے لڑکیوں کو دبانا زیادہ آسان سنگا جاتا ہے اور پھر کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو مجھ جیسی ہوتی جو ہوتی ہیں شادی کی شوقی جو شوق کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں کمانے والا مرد بھی بنی ہوتی ہیں جو ٹی وی کے ڈراموں میں شادی کے لیے مرے جانے والی ہرون کو دیکھ 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 خود ایک بہت بڑی ہرون بن چکی ہوتی ہیں اور پھر اگر ان کے رونے پر کوئی گوڈلوکنگ لڑکا ان کو ٹیشو پکڑا دیتا ہے تو پھر ہم جیسی پاگلے سمجھتی ہیں کہ بس یہ ہی ہمارا میسٹر رائٹ ہے اللہ ایک ساتھ میں تم کتنا بول لیتی ہو میرا تو سانسی ٹوٹ جاتا ہے اگر کبھی گانا گانے کی بھی کوشش کرتی ہو نا میں تو دوسری لین میں آواز دائے وہ جاتی ہے میری کاش تاشی کاش اپنے مرضی سے جیا جانا انسان کے اپنے اختیار ہرے یہ کیا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی وہ لوگ آگئے ہیں تیار میں تیار میں تاشی تم جاؤ امی میں دولے بھائی کا چھوٹا چھپا دولے بھائی کو کئی چھپا دا دولے بھائی کو کئی چھپا دا چاو تو سامیہ جب تو میں ایک بات کے لئے راضی ہو چکی تو یہ سب کیوں امی میں اپ سے ایک بات چھپا کیا میں شاہدی کے بات بھی چاوک کروں آپ لوگ کو میری سالری کے لاوہ کچھ بھی نہیں اور اگر مجھے ذرا سبھی پتا چھو کہ خلیل آپ لوگوں کو کچھ دے دے دلار ہے تو میں اپنے گلے میں پھندہ لگا موسیقی 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 یہ اب ہمارے شوز کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں کیا آم نے سائن ہی پیننے نہیں میں یہ سوچ گئی تھی جو جوتا چھپائی چھپائی ہے اس میں جولابائی کے جوتے کیسے چھپائی جاتے ہیں بھائی دولا بھائی کا بھی دل جاتا ہے کہ ان کی کوئی چھوٹی سی پیاری سی سالی آئے اور ان کا جوتا چھپائے تو پی میں چھپا دوں آپ کا جوتا ہم ہم داشی نہیں داشی ارے کرنے دے نا ہمیں بھی تو لگے کہ ہماری شادی ہے میں تین ہزار سے کم ہے آپ کا جوتا واپس نہیں کرو اچھا تو پی رسا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنے جتنے بھی ہوں گے سر جھکا گیا آپ کیا حوالے کر دیں دیکھیں میں چھپا اس نے ہی نہیں رہی ہوں کیونکہ اگر میں کوئی چیز چھپا دیتی ہوں تو وہ ملنا مشکل ہو جاتی ہے ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ویسے ہی میں نے ایک دفعہ اسے اتنا بڑھی آجامابار کپڑا لا کے کیا تھا وہی جو موید کی دلھن نے مجھے لا کے کیا تھا اور اس نے کہیں ایسے رکھا کہ وہ آج تک نہیں ملا حالانکہ اس میں سے اس کا جوڑا اور اس کی بہن کا جوڑا بن جانا تو پھر کیا کہتے ہیں ہم کر لیں دیل آہ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں دیل جناب لیکیے اور آخری یہ کیا تین ہزار کے جگہ صرف چھے سو آپ جتنے مل رہے ہیں لے لو تاشی دک کافی ہیں چھے سو بھی بہت ہیں تمہارے اچھا زیادہ اداس چلو خود تلاشی لیں بڑی والی پاکڑی اب میں کام گرتی اس میں سے پانچ ہزار کے ایک نوٹ کا چھتا ہمی سے کروکے باگی بسے آپ کو واپس کروکے اچھا سنو کیا گات ہم نے آپ سے دیا اس میں سے جتنے بھی نکلیں گے وہ سب آپ کے ہیں وادي کے بڑے بکٹیا ہے اس لئے آپ یہ سب رکھیں گے تاشی بیٹا واپس کروکے تاشی بیٹا واپس کروکے تاشی رہنے تو وہ آپ نے خوشی سے دے رہنے بھی ہیں رہنے بھی ہیں بچی نے محنت کی ہے اس کا رایت ہے ہم دیکھے نا میرا گند جوتا پکڑے کھ لیا ابھی جب میں بہار سے آرکا ہاں گند پانی پاڑا سا بھار اس پر پڑے اس پر پڑے ہیں ایہی گندہ چوتا یہ تھا گندہ کانگا ہے گئی ہوگی تو پوشنگ ہوگا مجھے ہی لکھ چھوڑیں جی کیا کریں مجھے کیا کریں امی کو وہ کافی پریشان ہے شوہایت مارسا ہے نہیں وہ چھوڑ کی چلا گیا اس کی ایک امپورڈن میٹنگ کی آج راستے میں اپنا ٹرایفک تھا مات کچھو ایسے لگ رہا تھا کہ اوبل بہی ہیں بائی کے اور گاڑیاں مجھے مجھے بہت ڈر لگتا ہے جب میں تمہاری اور تاشی کی طرف دیکھتی وہ کیوں یہ شادی بھی چلتی بھی نہیں لگ رہی مجھے تم لوگوں کی زندگی میں کوئی تو صرف پڑے گا نا لوگ باتیں تو بنائیں گے نا اب بھی انداز ہوگا کہ کتنا پڑا ہائنڈ ہوئے میرے سے یہ جو آدمی ہے نا وہ آتی اونچی فلم لگ رہے ہیں تمہیں پتہ ہے نکاح کے باس کی بی بی آئی تھی میرے پاس دھر میں کام کرنے والی عورت کے لیے شرط ہے کہ وہ جوان ہو خوبصورت ہو اور بہر شادی جوان ہو وہ کہتا ہے کہ اسا خوبصورتی اچھی لگتی ہے پرٹ کرنا اچھا لگتا ہے اسے ان نوکرانیوں کے علاوہ اور بھی ادھر ادھر کبھی ائرپورٹ پر کبھی ریسٹورنٹ میں بڑے قصے ہیں بڑے بڑے کارنامے ہیں یہ جو دونوں ماں بیٹا ہیں نا یہ ملے ہوئے کیونکہ اس کا باپ اس کی ماں کے سامنے دوسری عورتوں کے ساتھ افیر چلا دا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دوسری عورتوں کا احساس کرتی الٹا اپنے بیٹے کو شہ دیتی ہے کچھ لوگ ظلم سہر سہ کر حساس ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگ صفاق مجھے کم سے ہمدردی ہے وہ برداشت نہیں ہوا یہ سب کچھ اس لئے تمہارے پاس یہاں چلی آئی تو آپ نے ذن سہنے کو اپنی شان پی سمجھا ماں ہونا ماں کو کچھ سمجھاتا کرنا پڑتا ہے بڑی کمزور دلیلیں ویسے خیر تم بھی اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھنے کے لئے تیار ہو جاتا کیونکہ یہ کوئی فلم نہیں ہے جس کے آخری ڈیل میں سارے برے کردار ٹھیک ہو جائے دستخط کر چکے میں نکلا آنے اگر یہ زحمت پہلے کی ہوتی تو شاید کچھ ہو بھی جاتا آپ فضول ہے جائیے بیٹھئے جا کے سلو کیا اتنا دل پھینک آنی آپ کی زندگی میں ازا لائف پارٹل چل بھی سکتا ہے بھائی چلو دوسری بار بھی اپنا برباد کر کے دیکھ لیتا ہے لیکن اس کو تو نہیں چھوڑوں گی بھائی اس بار طلاق وصول نہیں کروں گی اس بار طلاق وصول نہیں کروں گی اس بار طلاق وصول نہیں کروں گی اس بار مجھے بیوہ ہونے کا سرٹیفیکیٹ لیں گی اس بار مجھے بیوہ ہونے کا سرٹیفیکٹ لیں گی اس بار مجھے بیوہ ہونے کا سرٹیفیکٹ لیں گی آئے آئے پتہ نہیں کیوں یوں لگ رہا ہے جیسے گھر سے رونا کی چلی گئی حالانکہ سارا سارا دن تو وہ اپنی نوکری پر ہوتی تھی مگر پھر بھی تسلیس ہی ہوتی تھی کہ بھئی آس پاس ہی ہے شام کو تو بھر آ جائے اب یہ تمہیں کیا ہوا ہے اس نے ایسا کیوں کیا حالانکہ وہ تو خود ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے اور اب تو داماد بن چکے ہیں باتہ نہیں سامے کے دماغ میں یہ خناس کہاں سے گز گیا کہ ہم نے اسے بیچا ہے وہ کہتی ہے کہ اگر خلیل صاحب نے ہماری ذرا بھی مدد کی تو پھندہ لگا لیں گے بی بی نوکری کریں گی اور تنخال آ کر ہمیں دیں گی ہم تو سمجھتے تھے کہ اب حالات بہتر ہوں گے لیکن حالات تو بیسے کہ بیسے ہی ہوں گے لو بھلا یہ کیا بات ہوئی سب ہی کرتے ہیں اپنے سترال والوں کے لیے مونیبہ کے لڑکے کو نہیں دیکھا سالے سالیوں کی شادیاں کی ہیں ان کو گھر بنا کے دیا ہے اور لینا دینا علیدہ کمانے والی لڑکیاں آدھا مرد اور آدھی عورت ہوتی گھر والے اسے اپنا مرد سمجھتے ہیں اور دنیا کے لیے وہ عورت ہی رہتے ہیں اسی لیے تو خپو ان پیسے سے تو میں سمارٹ پون لوں گی کوئی ضرورت نہیں ہے فضول خرچی کرنے کی اپنی ماں کو دو واہ بھائی واہ تنہوں دے دوں میں امی کو بیسر دلہا بھائی نے مجھے دیئے تھے ارے آپا رہنے دیجے یہ کہاں سنتی ہے کسی کی بات عادتیں خراب مت کرو اس کی بیس ہزار روپے معمولی رقم نہیں ہوتی ہے چلو ماں کو پکڑا ہو اچھا ٹھیک ہے میں بارہ تیرہ ہزار والا فون لے لوں گی اور باقی پیسے امی کو واپس دے دوں گی اپنے مزا آئے گا ٹک ٹاک بنائیں گے وہ کیا ہوتا ہے اس میں نہ مزے مزے کی ویڈیوز بناتے ہیں میں آپ کو بعد میں سمجھا دوں گی میں پیسے ہماری میں رکھ کر آ جاتیوں گا ہی دردر نہ ہو جائیں دماغ خراب ہو گیا لڑکی کا پاپا مجھے یہ شادی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بسنے والی لڑکیں ایسے نہیں جاتے اس کی آنکھوں میں انتقام تھا پتہ نہیں ہمارے لیے تھا یا پھر اس کے لیے آج بہت پیاری لگنے کے لئے یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ عجیب لگتا ہے دروازہ بھی تو کھلا ہے آج رات ہم دیر تک باتی دیں بغیر چھگڑنے بغیر بحث کی کارٹس کھیڑنے کے بعد میں چینج بھی کروں موسیقی 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 چلو بیٹا ابھی فوٹوگرافر بھی آنے والا ہے میں سامیا کو تیار کر کے لئے آتی فوٹوگرافر کیوں اس کی کا ضرورت ہے بیٹا لڑکیاں نہیں بولا کرتی اس معاملے میں کیا ہوا سادگی سے اگر شادی ہوئیے تو میرے بھی کچھ ارمان ہے وہ تو پورے کروں گی نا لیکن دوسری شاہ تو دوسری ہوتی ہے نا تم چھپ کرو آؤ میرے ساں چلو آج تو تمہیں پربین شاکر کا وہ شیر بہت زوروں سے یاد آ رہا ہوں کمال زبط کو خود بھی تو آزماؤں گی میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلھنسہ جاؤں گی وہ فریضہ تو آپ کی ماں آدھا کرنے جا چکی ہے چوکتی نہیں تمہیں کیا کریں دیکھو میں جانتا ہوں یہ وقت بڑا مشکل ہے تمہارے لیے لیکن مردوں کا دل تو ایسے گی بس شکر کرو اللہ کا کہ یہ وقت پہلے نہیں آیا اور اس سے پہلے جو درمیان درمیان میں ٹریلرز چلتے رہے ہیں وہ ٹریلرز تو آج کے بعد بھی چلتے رہیں گے کسی میں ہمت ہے روک نہیں واقعی کسی میں نہیں بہت کیوٹ ہمارے آنکھوں میں دوب جانے کو دل چاہتا ہے کبھی کبھی موسیقی 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 اب ہی تو اتنا تھا کھار کے آئی ہوں اس کے بعد بھی یہ پتے بازی دیکھو یار بینا تو یہی تھی نا سوچو کہ وہ کتنا بور ہوئی ہوگی اب جب میں کچن میں گئی تو میرے پاس بے سبری سے آکے بولی کہ آج ہم کارز کھیلنے ہیں نا تو کیا میں منہ کر دیتی تمہاری امی کو اگر میں نے انکو اپنی دوس بنائی لیا تو یہ تو اچھی بات ہوئی نا ہے کہ نہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے تمہارا ریلیشن بہت عجیب سا ہو گیا ہم دونوں کے پاس دوسری کے لیے باقتی نہیں آگن ہو گیا ہمیں گھر میں ساتھ ساتھ ہی یہ تمہیں ایسا لگتا ہے اسمارا مجھے نہیں ایک بات کھوں تم سببورا مطمئنہ مجھے ایسا لگتا کہ تم نے میری امی کو موسید چھپنے کے لیے اک ٹھکانہ بنایا اگر تم میرے قریب نہیں آنا چاہتی نا تو مت آؤ میں بھی تم سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں جاو تم جو کرنا ہے تم کرو میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا کبھی نہیں پوچھوں ہم بادنے بات کرتے ہیں کوئی ہی ضرورت نہیں ہے تم جاکر کارٹس کھلو امی کے ساتھ لڑکیاں کیوں اتنی دوگری زندگی گزارتی ہیں دل میں کسی اور کو چھپاتی ہیں آنکھوں میں کسی اور کو اور زبان پر کسی تیسرے کا نام ہوتا ہے جو کہ اللو کا پتھا شور ہوتا ہے جس کو دل اور آنکھوں میں چھپایا ہوتا ہے بادشاہت تو اسل میں اس کی اوتھری ہے ہے کہ نہیں ٹپیکل چیپ گھٹیاں مکڈانام انڈاویٹی سچ ایسے ہی چھپتا ہے ایسے ہی یار لگاتا ہے ایسے ہیں ٹھیک تن میرے کپڑے ہیں اور ویسے بھی تو شادی ہوتی کھفیاں ہوں وہاں پر لوگوں کو نرمان پوری نہیں کرنے چاہیے چپ کرو تو نکا سادگی سے ہوا تھا اور جو کپڑے تم پہن کر رائی تھی وہ شادی کے نہیں بلکہ میں یاد کے لگ رہتا ہے میں نہیں چل پاؤں گی اس میں گر جاؤں گی آرے نہیں گر ہوگی تم نہیں گر ہوگی دیکھو یہ ساڑی تم پہ کتنی جیچ رہی ہے تمہیں پتہ ہے ساڑی کے روائدنا میری ساس نے رالی تھی میری نکاہ والے دن مجھے ساڑی پینائی اور تمہاری نکاہ والے دن میں نے تمہیں ساڑی پینائی اور آگے تل کر بھی اتنی تمید من سبا مندی کیوں کر رہی ہیں اتنی تمہیں بڑوں سے بات کرنے کے آداب نہیں مالوک شاڑی نبھانے کے لیے تحمل کی ضرورت ہوتی ہے اور زبان کو لگام دہنے پڑتی ہے میں صاف بات کرتی ہوں اس لیے میری باتیں حضم نہیں ہوتی کسی سے میری پہلی شاڑی میری پسند کی تھی سچ کاؤں تو اس کی بجا سے میرے ماں باپ کو بڑی بیزیتی سینی نی بڑی ان کی سائکیہ بدل گئی شاڑی کے بعد برنہ بہت اچھے ماں باپ تھے وہ دونوں میرے لیے ہی ہوتا ہے حالات واقعات انسان کو بدل لاتا ہے پہلی شاڑی میں نے اپنی مرضی سے کی اور دوسرے شاڑی ان کی مرضی سے کر لی لیکن آمدی آپ کیوں شاڑی کو اتنی سیریس چیز سمجھتی ہیں سب میری پہلی شاڑی ہوئی تھی نا تو میں سمجھتی تھی کہ شاڑی ایک کمیٹمنٹ ہے لیکن پھر پہلی شاڑی سے یہ نتیجہ نکلا کہ شاڑی تو ہے کھیل ہے تو کھیلو بھائی کھیلو سپورٹسمن سپریٹ کی طرح ہارجیت کبول کرو لیکن مجھے شوق نہیں ہے ایسے لمبے بھاشن دینے کا جن کبھی کبھی تو رائٹ بنتا ہے ہے نا یہ لے آپی کربانی کی گایاں تیار ہیں چلا مجھے شوق نہیں ہے موسیقی 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 اگر آج کھیلنے کا مود نہیں ہے تو رہنے دیتے ہیں پھر کسی دن کھیلنے گے ہاں واقعہ بھولنے ہیں تھوڑی دیر پہلے تک ضرورت ہے شاید بسٹرب ہوگا ہمارے روز روز کارٹ کھیل رہے سے پر نہ جانے وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ میں ایک لمبا عرصہ کے لی رہی ارے اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم دوسری ساز باؤںوں کی طرح لڑتے جگڑتے نہیں ہیں خوش رہتے ہیں تم مجھے پیار کرتی ہو میں تمہیں پیار کرتی ہوں اور گھر میں کسی قسم کی کوئی چک چک نہیں ہوتی نہ تم میرے خلاف اسے کچھ کہتی ہوں اور نہ میں تمہارے خلاف اسے بھڑکاتی ہوں ارے اسے تو شکر ادا کرنا چاہیے نہ شکرہ ہے بڑی گھٹیا بات کیا اس نے آج میرے کریکٹر میں انگلی اٹھائی ہے کیا کہا اس نے تمہیں بتاؤ میں ابھی جا کے اس کے خبر لی نہیں نہیں آپ اسے کچھ مت کھیں میں خود ہی نہیں بات کروں گے ہاں بالکل بات نہیں کرنا اگر وہ تم سے معافی مانگنے بھی آئے تو اسے بالکل معاف نہ کرنا اور کوئی بات نہ کرنا پتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو محلے کے باہر بچے چھوٹ چھوٹے گروپس دنا لیا کرتے تھے اور اگر کسی کو اپنا ساتھی کہنا ہوتا تھا تو کہتے تھے تم ہمارے آری ہو ربینہ مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں آپ میری آری ہاں اسوارہ وہ میرا بیٹا ہے لیکن لیکن تم بھی مجھے بہت پیاری ہو بیٹا ایک دو دن رکھ لیں آپ لوگ یہ کارٹس کھیلنے کے لئے روز روز نہیں چلے گئی ہے یہ آدھی رات کوڑکے میرے کمرے میں آتی ہے کبھی آگے لائٹیں چلا دیتی ہے کبھی واش روم میں چلے جاتی ہے ہاتھ مدھونے کے لئے اور چیزیں پٹک پٹک کر استعمال کرنے کی عادت ہے اس کو آپ کو معلوم امی میری نیند کتنی کچھی ہے ڈسٹرب ہوتا ہوں میں روز رات کو اچھی طرح برش کر کے سوتی ہوں جو لوگ رات کو سونے سے پہلے برش نہیں کرتے ان کا اندازہ اچھی طرح ہے مجھے کہنا کیسے ہوتے ارے کیوں پکڑ رہے اس کی بات وہ تو یوں ہی ایک بات کر رہی ہے اس کو کہہ دیں اگر اس نے آئندہ میرے کیریکٹر پر کوئی بھی بات کی تو میں خاموش نہیں رہوں گی دیکھ رہی ہیں دیکھیں دیکھیں اچھے سے دیکھیں یہ آپ ہی کے دیئے پیار کا نتیجہ ہے سر پر چڑھا کر رکھا تھا آپ نے اس کو اب یہ میرے سر پر چڑھا کر ناچ رہی ہے سونا کمنی میں جا رہا ہوں میں سونے آنے ہے تو آجا نہ ہمیں میں دروازہ لوگ کروں صبح اٹھ کر آفیس جانا ہوتا ہے مجھے یہاں تو رات دیر تک مجھے آجا مجھے ایک مجھے 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 ایک آہ 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 مجھے آہ مجھے آہ 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 یایس ہاتھ دو ہاتھ دو دو تو سایی دوبارہ کچھو دوبارہ یہ بار آہ آو آگیاں شاپاش ایک منٹ آو آجو 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 بہیا یہ بہت خاص تصویر ہے یہ بہت اچھی سی آنی چاہیے اس میں ہم سینٹر پہ کھڑے ہوں اور ہماری بینیاں ہمارے دائیں بھائیں رائیت؟ کچھو یہ کیا چیپنس ہے آج تو ہماری چلنے دیجے اس کے بعد تو ساری زندگی آتی کی چلنی ہے آجو بھئی آم مہا جی جی بیٹھا ایک چیپچر کیش کیکچی چیپچید ایک انار اور سو بھی مہار آگیاں آجو بھائی آگیاں ڈالی آجو آگیاں آجو 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 آگیاں آجو رماؤلہ ملاستان پیسے کتی آجی بات ہے کم بھی چلی ساتھ ہے بولو اور بکواس کرو لیکن سچ بہت جلد سب کے سامنے آجا اپنے میا سے دور بھاغنے کے بانے جو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں تمem بچہ نہیں ہوں میں بہت اسم نے جو بہت کنے بہت چھاڑ میری امی کو اللہ بنا جو تم کوشش کر رہی ہو نا میں چاہتی ہوں کہ میں اس گھر میں اجزے کر لوں تمام ناپس ننیدہ باتوں کے دران اپنا گڑا گھوٹ لوں اپنی سانسیں روک لوں مگر تم تم کیا سمجھو گے تو کیوں دے رہی ہو اتنی قربانی ہے تم ہاں اور اسا ہو کہہ رہا ہے اس گھر کے اندر تو تمہارا اتنا دم گھٹا ہے تو میں اپنی سانسیں روکنی پڑتی ہے مجھے خاموش ہی رنے کیوں نہ ہو کہ تم خاموش ہاں بولو میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جن کو گونگی اور بحری بیویاں چاہیے ہوتی ہیں بولوں گی ضرور بولوں گی جب میری حمد جواب دے جائے گی نا تو میں بھی بھٹ پڑوں گی کچھ واستے کچھ لحاظ راستہ روک رہے ہیں میرا ہاں جاؤ جاؤ اور دور جاؤ مجھ سے موسیقی کچھ دن بس کچھ دن دیٹوں کی طرح اس گھر میں گزار لوگ میری کیہرینٹی ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میری سامن ہلو ہاں جلدی اندھی بولو بہت سارے اورڈرز ہیں میرے پاس اپنے دوسری شادی کی دین اپنا پہلا شوہر یاد رہا ہے ہو شدت سے آدار ہے بہت سارے کہ اور بھائی جانے والوں کا کیا ماتم کرنا ڈیو چلا گیا وہ چلا گیا تیو بھائی چو شاہدی کرتی ہے مگر وہ پہلی شادی سے بھی تو آزاد تو نہیں ہوتی اے تیبا کیا ہوگا میں میں دو دو شادی کی بوجھ کیسے اٹھاؤں گی ایک ناکام شادی اور دوسری توسری ناکام ہونے کے لئے تیار پیٹھئے سامیہ میں تم سے باد میں بات کرتی ہوں سکونتے اچھا بائی ترخاؤ مت کرو بات مجیبا 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 اس مجیبا پتہ نہیں کیوں تمہیں دیکھ کے مجھے میندی حسن کا ایک رومانٹک سا ساؤں گئے وہ بہت یاد آ رہا ہے پیار جبہت سے بڑھا سارے تکلف مٹ گئے آپ سے پھر تم ہوئے پھر تم کا انواں ہو گئے اب دیکھو تم تو پہلے ہی تم پہ آنی ہے اب یقیناً کچھ عرصے میں تم تم پہ بھی آجا ہوئی ایسے تُو سے بات کرنا اچھا نہیں کرتا چھو کسی درخواست ہے مجھے آپ سے مخاطب کرنا اپنے کجیب سا رومانس ہے کجیب سی فیل ہے اپنا عیت ہے میں بھی آتا ہوں میرنز رکھن میرنز رکھنے کچھ میں بھی اسے میں بھی اسے جس کی وجہ سے چڑچڑا ہوا ہوں کافی کچھ بھی بول دیتا ہوں ملدو مجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تم میری امی کی کمپنی دے رہی ہو جس کی وجہ سے وہ اتنے عرصے بعد اتنی خوش ہیں لیکن مجھے بھی تو تمہاری ضرورت ہے لیکن ملکان 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 بولو بولو بورو شاولو ب يونو wirث من قمئن BERT با بولو میں تو اس شادی کا نکلیں تیار میں ایک غیر اہم سا کریکٹر ہوں تمہارے کھانی میں لیکن مجھے یہ بھی قبول ہے اوہ مینہ کمارے کے پپا میری شادی ہو چکی ہے اور اپنی جزباتی تھرڈ خلاس تکھرین ہے کسی اور کے سامنے کرنا باگل گھدا آپ کے شوہر کی آنکھوں میں بڑا ہی مہل ہے میں شریف عورت ہوں وہ تجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں میری طرح ویسے بھا جی ہمت ہے آپ کی میرا شوہر اگر اتنا شوپین اور رنگی نزاج ہوتا میں تو کپکہ اسے چھوڑ کے چلی جاتی موسیقی 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 تو سماشتہت چیتلی ہے توب نہ موسیقی تو مواجہ نہیں لگتا تو تو بول دے تو موسیقی 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 پرنس آپ کیا رہتے ٹھنڈی کیوں رہے ہیں پتہ نہیں شاید بیٹی لوگ رہا ہوں گا میں کوئی دوائی کالوں گا تم سے میں گئے نہیں پوچھوں گا کہ تم خوش ہو یا نہیں میں خوش نہیں ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں پہلی شادی کی بارے میں سوچ رہتی رجوان بہت یاد رہا تھا مجھے رجوان بہت یاد رہا تھا مجھے پیار سے اس کو ریز کہتی تھی میں چھوڑنا یار جو جو بیٹھ گیا سو سو بیٹھ گیا لو کتنی لوجیکل باتیں کیوں کرتے ہیں جو دل پہ گزرتی ہے وہ ہمیشہ کیلئے جگہ گھیڑ لیتی ہے دل میں بہت من خوش ہمیشہ کی خوش ہمیشہ کی موسیقی